جہاں عالم خاکی ٹی وی دیکھنے والے تمام ناظرین کو خوش آمدید آج کے اس ویڈیو میں زندگی کے ہم ایک اور پہلو پر گفتگو کریں گے جو انسان کی زندگی کے بارے میں ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے کوئی ایک ایسا پہلو ہے جو زندگی میں روزانہ ہر قدم پر ہمیں فیس کرنا پڑتا ہے اور وہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے ساتھ جو واقعات گزرتے ہیں روزانہ کے بنیاد پر جو کچھ ہمارے ساتھ ہوتا ہے کیا وہ بہت حد تک ہماری سوچ اور ہمارے ہاتھ کا دخل ہے یعنی جو کچھ ہم کرتے ہیں صرف اسی کا دخل ہے یا اس کے پیچھے کوئی اور بھی الیمنٹ موجود ہے وہ سارے لوگ اس کو قسمت یا لک کہہ سکتے ہیں یا زندگی کے ایسے اسرار اور رموز یعنی میسٹریز کہہ سکتے ہیں میسٹرییس پاورز کہہ سکتے ہیں جو ہمارے ایکشنز کو ہمارے ورڈز کو انفلوینس کرتے ہیں یہ ایک بہت گہرہ سوال ہے اس کا تعلق پری ڈیسٹینیشن یعنی انسان کے قدر اور فری ویل اور انسان کے جو خودمختاریت ہے اس کے ساتھ دخل ہے یہ ہزاروں لاکھوں سالوں سے بحث ہوتا رہا ہے کہ آیا انسان ڈیٹرمنڈ ہے کمپلیٹلی اپنے ایکشنز میں اپنے قاول میں یا کوئی اور ہستی یا ہستیاں ہمارے سوچ اور ہمارے کام پر اثر انداز ہو جاتی ہیں چونکہ یہ ایک بہت ہی گہرا فلسفیانہ سوال ہے اس پر پھر گفتگو کریں گے زندگی اگر موقع دے تو آج میں اس کا ایک پریکٹیکل پہلو پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں جو انسانی زندگی میں روزبارہ کے بنیاد پر کام آسکتا ہے اور وہ یہ کہ زندگی میں جو کچھ بھی ہو جائے تو اس کے طرف دو رویہ ہو سکتے ہیں جو کچھ ہوا مجھے ابھی اسی وقت آج تو دو رویہ ہو سکتے ہیں ایک یہ ہے کہ میں یہ بولتا ہی رہوں ہر وقت اپنے آپ کو اور دوسروں کو اگر میں یہ فیصلہ نہ کرتا تو یہ سب کچھ نہیں ہوتا یا بہت کچھ ہو جاتا میری ہی غلطی ہے میرے فیصلے کا مسئلہ ہے یا دوسروں کا سمجھ لیجئے اثرانداز ہونا ہے ہماری زندگی پر یعنی اس کے اندر آگر کا استعمال یعنی ہر وقت ہم آگر کا استعمال کریں گے اگر ایسا ہوتا تو ایسا ہوتا اگر ایسا ہوتا تو ایسا نہیں ہوتا ٹھیک ہے نا میں چلتے چلتے ٹھوکر کھایا سوال یہ ہے کہ یہ ٹھوکر سے بچا جا سکتا تھا جی ہاں بلکل بچا جا سکتا تھا کیسے یہ ہو سکتا ہے کہ ہم بہت زیادہ توجہ کرتے ہیں اپنے سامنے جو کچھ ہے کوئی پتھر ہے کوئی لکڑی ہے راستے میں کوئی رکاوٹ تو نہیں ہے اس پر کنٹینیوڈ فوکس کرتے ہو سکتا ہم بچ جاتے ہیں لیکن کیا یہ ممکن ہے عملی طور پر زندگی میں ہر وقت ہر لمحے یہ فوکس کرنا کہ ہمارے سامنے کیا ہے زندگی ایسے ہی نہیں چلتی ہے زندگی میں بھروسہ کرنا پڑتا ہے اندازہ کرنا پڑتا ہے گیس کرنا پڑتا ہے کہ ہم سیف ہوں گے لیکن جب چیز ہو جائے پھر کیا کرتے ہیں میں یہاں سے شروع کرتا ہوں کوئی چیز ہو جاتی پھر کیا تو اس میں یہی دو راستے ہیں کہ خود کو لانت ملامت کرتے رہیں برا بلا کرتے رہیں یہ کیوں کیا یا کیوں نہیں کیا یہ کرتے رہیں اور دوسرا یہ کہ یار کوئی بات نہیں یہ بھی ہونا تھا ہو گیا ہونے تو سوال یہ کہ نیکسٹ سٹپ مجھے کیا کرنا ٹھیک ہے نا تو ایک کتاب میں میں نے یہ سٹوری پڑھی تھی جو مجھے بہت کام آئی زندگی میں ہم نے اپنے گھر میں بہت پریکٹس کی فیملی میں یہ سلوگن بہت کام آئے اور وہ سلوگن یہ ہے کہ کچھ بھی ہو کیسا بھی ہو جیسا بھی ہو ویسا بھی ہو ہر وقت ہے کہنا یہ بھی اچھا ہوا یہ بھی اچھا ہوا یہ ایک پرانا وزڈم بہت ہی ان دانہ جو اقوال ہیں سینگز ہیں جن کے اندر بہت حکمت چھپی ہوئی ہے اس میں سے ایک یہ بھی ہے یہ کہنا یہ بھی اچھا ہوا یعنی نیکسٹ ابھی کیا کرنا جو بھی ہو اچھا ہی ہمارے اچھائی کے لیے ہو انٹریسٹنی لیے نا بہت مرتبہ میں یہ لگتا ہے کہ اچھا ہوا بہت مرتبہ کے ایکشنز کے لیے ہم جانے والے تھے ہم جانے ہی پائے فلائٹ کینسل ہو گئی بہت سارے ہم کے زندگی میں یہ ہوا فلائٹ کینسل ہو گئی اور وہ انپورٹنٹلی فلائٹ جو ہے سیفٹلی واپس نہیں آسکی تو وہ دعا کرتے رہے شکر ادا کرتے رہے یار ہماری فلائٹ کینسل ہو گئی عام حالات میں فلائٹ کینسل ہو جائے تو ہم خود کو اور ایروپلین کو اور ایجنسی کو یا انسٹیٹوشن کو یا کمپنی کو دوش دیتے رہتے ہیں کہ انہوں نے ہمارے ساتھ اچھا نہیں کیا لیکن جب کبھی اچھا ہو جائے تو ہم ان کو ریلی کرتے ہیں کہ یہ بھی اچھا ہوا تو اس کی ایک بڑی دلچسپ کہانی ہے جو میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں آپ اپنے بچوں کو بچیوں کو اپنے فیملی میں کبھی کبھار ٹیبل پہ باتشیت کرتے ہوئے یہ سٹوری شیئر کر سکتے ہیں اور وہ کچھ ایسی ہے کہ ایک بادشاہ کے دربار میں ایک درباری تھا کوٹیئر اور اس کے عادت تھی کچھ بھی ہو یہ بھی اچھا ہوا بادشاہ سلامت تو آس پاس کے لوگ اور بادشاہ جو ہے بہت تنگ آ جاتے تھے اس کے جملے سے کچھ بھی ہو وہ تاہیی بھی اچھا ہوا تو ایک دفعہ کیا ہوا کہا کہ بادشاہ جو ہے کوئی سیپ کاٹتے کاٹتے تو اس کے انگلی کٹ گئے اور اس میں سے خون بہنے لگا تو یہ کوٹیئر سامنے ہی تھا زیر لب بڑ بڑا تو وہ کہنے لگا یہ بھی اچھا ہوا اب بادشاہ نے سن لیا اور بڑا ناراض ہو گیا بھائی تم کیا بات کرتے ہو میری انگلی کٹ گئی ہے خون بہ رہا ہے اور تم کہہ رہا ہو یہ بھی اچھا ہوا تو بادشاہ سلامت کہنے لگا کہ یہ بھی اچھا ہوا تو اس کو بڑا غصہ آیا تو اس نے کیا کیا اپنے کوٹیئرز کے ذریعے پھر اپنے پولیس کے ذریعے اس کو جیل میں بند کروا دیا جب لوگ اسے پکڑ کے دونوں ہاتھ سے جیل لے جا رہے تھے تو بندے نے پیچھے مر کے بادشاہ کو کہا بادشاہ سلامت یہ بھی اچھا ہوا بادشاہ غصہ بھی آیا اور ہسے بھی آئے لے جاؤ اس کو جلدی سے میرے نظروں سے اس کو دھور کرو جلدی سے وہ اندر ہو گیا اور بادشاہ جو ہے نیکس ڈے کوئی شکار کے لئے جان گیا تو وہ شکار کے لئے گیا اور جنگل میں وہ شکار میں مصروف تھا ادھر ادھر دیکھ رہا تھا کوئی شکاری مل جائے سڈنلی اس نے دھور سے ایک شہر کو دیکھا اور عمومہ شکاریوں کے پاس سٹن ٹیکنیکس ہوتے ہیں جنگل کے خطرات سے کیسے بچا جائے تو اس نے شہر کو دیکھ کر جلدی فیصلہ کیا کہ وہ لیڈ جائے دم بخود ہو کر لیڈ گیا بالکل سانس روک کر تو اتنے میں وہ شہر آیا اور اس کے بعد جو ہے آ کر اس کو سونگنے لگا تو سونگا تو اس کے سٹوری کے مطابق چونکہ انگلی کٹی ہوئی تھی خون بہے گیا تھا تو اس کو سونگ کے اس کو لگا یہ کوئی پرانا شکاری ہے اس کا خون بہت پہلے سے لکھلا ہو گیا تو شہر جو ہے اس کو چھوڑ کے چلا گیا تو کہانی اس طرح آگے بڑھتی ہے کہ وہ وہاں سے اٹھ کے لگا بہت شکر ادا کیا یار اس کے جان بچ گئی لیکن وجہ کیا تھی اس کے جان بچ نے کی انگلی کا زخم جو انگلی سے خون بہ گیا تھا تو اس کی وجہ سے اس کی جان بچ گئی تھی تو اس نے اپنے خدا کا شکر کیا کہ میری انگلی کٹ گئی جس کے وجہ سے میں بچ گیا اور اگر یہ میری انگلی نہ کٹی ہوئی ہوتی خون نہ نکلا ہوتا تو میں شہر کے لیے ناشتہ بن جاتا ساتھ ہی ساتھ اس کو جلدی سے خیال آیا اس درباری کا جس نے کہا تھا بادشاہ سلامت یہ بھی اچھا ہوا خیال آیا اس بندے نے جو بات کہی تھی بڑی حکمت کی بات تھی آج مجھے وہ کام آیا وہ سے جب اپنے ساتھیوں کے ساتھ شکار سے واپس آیا دربار میں آ کر بولا وہ بندہ مسخرے کو بھلاو جو یہ کہتا تھا کہ ہر بات پر یہ بھی اچھا ہوا اس کو لے کے آو تو لوگ گئے اور اس کو وہاں سے آزادی دلا کے جب وہ جیل کا دروازہ کھول تو اس کو باہر کر رہا تھے حوالات کا دروازہ باہر لہ رہے تھے تو کہنے لگا یہ اچھا ہوا پھر لے کے آئے بادشاہ کے دربار میں تو بادشاہ کے دربار میں لے کے آئے تو بادشاہ نے اس سے یہ پوچھا کہ بھائی یہ سمجھ میں آیا مجھو خوشی ہے تم نے کہا تھا ابھی سمجھ میں آیا کہ یہ بھی کہ جب تم کو جیل لے جا رہے تھے حوالات میں بند کرنے لے جا رہے تھے اس وقت تم نے کہا تھا کہ یہ بھی اچھا ہوا تمہارے لئے کیسے اچھا ہوا کہنے لگا بادشاہ سلامت آپ کے لئے اچھا ہوا یا نہیں ہوا آپ سے کہیں زیادہ میرے لئے اچھا ہوا کہنے لگا وہ کہنے لگا کہ دیکھیں آپ تو انگلی کٹنے کی وجہ سے جنگل میں بچ گئے اگر میں ہوتا تو میں آپ کے ساتھ آنے والا تھا میں آپ کو کبھی بھی نہیں چھوڑتا ہوں اکیلے میں آپ کے ساتھ ہوتا آپ تو لیٹ کر اور کٹے ہوئے انگلی کی وجہ سے بچ گئے تو آپ کو تو چھوڑ دیتا لیکن شیر مجھے اپنا ناشتہ کر لیتا اپنے ناشتے میں کھا لیتا تو خداون نے آپ کو اس طرح بچایا اور مجھے اس دوران تمام خطرات سے بچا کے حوالات میں سیفلی بند کر دیا چاروں طرف پیرہ دینے والے گار میری جان بچ گئی میں صحیح سلامت رہا آپ بچے میں بچ گیا کیا یہ بھی اچھا نہیں ہوا تو بادشاہ ہسے درباری ہسے اور سبھی کہنے لگے کہ یار اس میں بڑے راز کی بات ہے انسان کو یہ سیکھ نہ چاہیے کہ جو بھی ہو یہ بھی اچھا سے اچھا ہوتا ہے ایک تو اس لئے ایسے کہ کیا پتہ کیا چیزیں کس وجہ سے ہوتی وہ پتہ نہیں چلتا ہے بہت سارے causes ہو سکتے ہیں جو بھی metaphysical میں یعنی اس دنیا سے پر حسنیوں میں یا forces میں یا خدا میں گارڈ میں believe کرتے ہیں کہ وہ ہماری زندگی کو protect کرتا ہے یا کرتے ہیں یا کرتی ہیں وہ forces تو کوئی ان کا بھی داخل ہو سکتا بہت مرتبہ آپ نے دیکھا ہوگا اگر ہم اپنے آقل سے چلتے ہیں تو بہت مرتبہ ہم اپنے آقل سے ہی بعض وقت اپنے آپ کو ٹرپ پہ ڈال دیتے ہیں کہیں گر جاتے ہیں کہیں dangerous consequences ہوتے ہیں کیا نہیں ہوتے لیکن بعض وقت ہمیں یہ شعور آتا ہے یقینا ایک گہرہ احساس یہ ضرور پیدا ہوتا بعض وقت ہماری زندگی میں کہ یار میں کیسے بچا میں نے سوچا کچھ تھا اور دوسرا ہو گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں سے کوئی اور intervention بھی ہے ہماری زندگی کامیابی جب انسان کو ملتی ہے بہت مرتبہ انسان کو یہ deeply feel ہوتا ہے کہ یہ محص صرف میری محنت کا نتیجہ نہیں یہ کچھ اور forces ہیں جو ہمیں کامیاب ہونے میں مدد دیتی ہیں جن کا ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا ہے میں اپنی زندگی پر سوچ ہوں تو سرا پر میری زندگی میں اسی غیبی قوت کی مدد ہی ہے ورنہ دنیا کے لحاظ سے resources کے لحاظ سے دیکھا جائے کوئی بھی تھوڑا بہت بھی سمجھ رکھنے والا اگر مجھے پانچ دس پندرہ سال میں مجھے دیکھتا کوئی نہیں کہہ سکتا ہے کہ میں الحمدللہ علم کے اتنے بڑے درس گاہوں میں گنیو سٹیز میں اسٹ اور ویسٹ میں پڑھ کے دنیا کے آلہ ترین ڈگری پی ایش ڈی ہوتی ہے وہ میں حاصل کر چکا ہوتا یہ کسی کے بھی وہم اگوان میں سکتا تھا جو کچھ میری حالت تھے اس حساب سے یہ تو کوئی بھی نہیں کہ سکتا کہ اس مقام تک پہن جائے گا لیکن لو ان بی ہول کہاں سے کہاں پہن جائے پترہ بر اپنے ریسورسز کے وجہ سے نہیں عجیب و غریب سمجھ لیں ریسورسز جو میرے وہم و علم میں بھی مجھے اتنا پتا تھا کہ مجھے پی ایش ڈی کر مجھے نہیں پتا سورسز کہاں سائیں گے ریسورسز کہاں سے پیدا ہوں گے میں فور اگزامپل موسٹ ایڈوانس ویسٹرن یونیو چیز جاؤں اور گیا اور گیا اپنے ریسورسز سے نہیں ان نون ریسورسز کی وجہ سے جن کے ساتھ بھی تجربات ہوتے ہیں ضروری نہیں ہے اس حساب سے آپ پی ایش ڈی تک پہنچیں یا زندگی کے بڑے درسگاہوں میں پڑیں یا بڑے پوزیشنز پہ آئیں لیکن کیا یہ حقیقت نہیں ہے آپ کی زندگی میں بھی کہ آپ کے سوچ سے بالاتر آپ کے سوچ سے کہیں زیادہ آپ اپنے حساب سے آپ اپنے مقام تک پہنچیں تو سنڈوں کو مشکلات آئے ہوں گے یہ بھی درست ہے یہ بھی درست ہے ہر انسان کے ساتھ ہر قسم کے واقعات ہوتے ہیں تو یہ بھی اچھا ہوا ایک پاورفل سلوگن ہے تو گھر میں زندگی ہے موت ہے بیماری ہے مشکلات ہیں چیلنجز ہیں جو ہوا اس کے لئے یہ کہنا جو ہو گیا ہو گیا کس کی غلطی سے ہوا کس کے خطا سے ہوا کس کے گناہ سے ہوا یا کس کے مہربانی سے ہوا یا کس کے اچھائی سے ہوا ہو گیا جو ہونا تھا ہو گیا اس کو ریورس نہیں کر سکتے زندگی میں بہت سارے چیزیں آپ جانتے ریورس نہیں کر سکتے وہ آگے ہی جا سکتے پیچھے نہیں جاتے تو اس لحاظ سے یہ کہنا یہ بھی اچھا ہوا اور میں بھول نہیں سکتا ہوں قرآن کریم کی ایک آیت ہے مجھے زبانی آدھ لیکن میں سرط ترجمہ آپ کو بتاتا ہوں وہ آیت کہتی ہے ہو سکتا کوئی چیز آپ کو نہیں اچھی لگے لیکن اسی میں ہی تمہاری بلائی ہو اور ہو سکتا کوئی چیز تمہیں بہت ہی اچھی لگے اور اسی میں تمہاری بلائی نہ ہو اس میں سے تمہارا خائر نہ نکلے جس کو تم خائر سمجھتے جس کو تم اچھا سمجھتے تو اس لحاظ سے آپ یہ بلیو کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں وہ آپ کا معمی ہے کہ انسان کی زندگی سے ماورہ کوئی فورس ہے کوئی طاقت ہے یا طاقتیں ہیں جو انسانی زندگی پر براہ راز تاثر انزاز ہوتی ہیں قطع نظر اس کے کہ آپ قبلیو ہے یا نہیں ہے لیکن زندگی میں آپ اس بات پر یقینا پہنچیں گے اس نتیجے پہنچیں گے کہ زندگی میں جو کچھ ہم کرتے ہیں ہمارے ساتھ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے وہ صرف اور صرف ہمارے ہی وجہ سے نہیں ہوتا وہ سار چیز ان کا داخل ہوتا ہے تو اس لئے انسان کا یہ اتمنان بخش ایک تھیراو کا اور قبول کرنے کا ایکسپٹنس کے سپریٹ کے جو کچھ ہمارے ساتھ ہوا ہوا میرے ہی ساتھ یہ کیوں ہوا دنیا بہت سار لوگ کے ساتھ بہت کچھ ہوتا ہے آپ پتہ چلے کہ آپ شکر کریں گے کہ میرے ساتھ کاندھی ہوا ہے تو کچھ بھی ہوتا ہے اس کی طرح تھوڑا positive نگاہ سے جو ہوا ہوا اچھا ہوا برا ہوا میں یہ نہیں کہتا ہوں ہم کہیں اس پر سبور کریں شکر کریں کہیں یہ بھی اچھا ہوا اب ہمیں کرنا کیا اچھا ہوا ہے تو اس کے بعد ہمیں کرنا کیا برا ہوا ہے اس کے بعد کیا کرنا بہت مرتبہ بچے بچیاں غلطی کرتے ہیں ہم سب کرتے ہیں نا جیسر نئی بات تو نہیں خالی بچے ہی کرتے ہیں یہ بڑے ہی ہیں جو بچوں کو ہمیشہ بدنام کرتے ہیں کہ وہ یہ غلطیاں کرتے ہیں اگر ماں باپ کے غلطیاں جمع کریں وہ کہیں زیادہ ہوں گے بچوں سے بدنام بچے ہی ہوتے تو بچوں کے اندر سے بھی اسی طرح چیزیں ہوتی ہیں غلطیاں ہوتی ہیں mistakes ہوتے ہیں deliberate ہوتی ہیں unconscious ہوتی ہیں تو اس میں ایک positive attitude سکھانا بہت ضروری ہوتا ہے اسے کو سٹیفن قبی جو ہے قبی جو ہے وہ اپنے seven habits of highly effective people میں ایک بڑے habit کے طور پر mention کرتے ہیں proactiveness and reactiveness reactiveness یہ ہے کہ کیوں میں صحیح میرے ساتھ ہی ہونا تھا آج ہی ہونا تھا آج ہی بارش ہونے تھی جب ہمارے شادی ہونے وغیرہ وغیرہ یا پھر یہ کہ ہوا next ہم کیا کر سکتے ہیں next constructive step کیا اٹھا سکتے ہیں اس کو وہ proactivity چھوٹ کرتے ہیں میں نے پہلے بھی اس پہ گفتگو کی ہے بار بار کرتا ہوں یہ reactiveness انسان کے خوشیوں کا قاتل یہ انسان کو خوش نینے نہیں کر دی اور اگر یہ تھوڑا سا شان کام جو attitude ہوتا proactive attitude چھو ہوا ہوا ہمیں آگے کیا کرنا یہ بھی اچھا ہوا یہ بھی اچھا ہوا یہ بھی اچھا ہوا یہ slogan try کیجئے اپنے زندگی میں میں نہیں کہتا ہوں کہ آپ جو نے اس میں کوئی موجز ہے سادھ سی بات ہے try کیجئے اپنے family کے ساتھ اپنے اولاد کے ساتھ جو بھی ہوا یہ بھی اچھا ہوا اس attitude کو دیکھ لیجئے آپ کو زندگی میں کیسا لگتا ہے میں سمجھا کہ زندگی کا اہم راز ہے اہم slogan ہے اہم جو انا saying ہے wisdom full saying ہے جو آپ کے زندگی میں کام آسکتا ہے میں یقین سے کہ سکتا ہوں میری زندگی میں everyday ایک دفعہ نہیں ہر بار زندگی میں کام آتا ہے کبھی خوشی ہوتی ہے کبھی بڑے دل سے کہنا پڑتا ہے یہ بھی اچھا ہوا لیکن کہنا بہت اچھا ہوتا ہے ہمیشہ useful ہوتا ہے thank you very much آپ نے اس ویڈیو کو سنا مجھ امید ہے کہ آپ نے جان خا کی ٹی وی کو سبسکرائب کیا ہوگا اور bell آئیکن دبایا ہوگا تاکہ آپ کو اس ڈائیب کی interesting topics پہ new ویڈیو ملتے رہیں thank you very much i wish you all the best زندگی میں کہتے رہیے یہ بھی اچھا ہوگا thank you very much thank you